یہ جو آج فواد چوزی صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے کیا دیکھتے ہیں اب آپ آگے قانونی پہلو کے حوالے سے اگر بات کیجئے دیکھیں بہت شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ جو فواد چوزی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ ایک انداز کا آغاز ہے اور آغاز کیا یہ سٹریلر اسے کہا جا سکتا ہے کہ جس سے انہوں نے وہ جو پروگرام ہے ان کا اس کے مطابق جس میں انہوں نے عمل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے اور کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تو اس سلسلے میں یہ جو فرما رہے تھے نا جی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کریں گے دیکھیں آئین اور قانون کا دائرہ جو ہے وہ اب حکومت کی طرف سے تو ٹوٹ چکا ہے کیونکہ یہ یہاں معاملہ برکل جب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا بہت بڑا مزاق بن گیا ہے تاک ساہبہ ایک بات بہت جو امپورٹنٹ ہے جو میں بطور قانون کے طالبین کے طور پر محسوس کرتا ہوں یہ ہے کہ پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ بہت بری طرح اس کی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ پاکستان کے بارے میں پاکستان کو امدادیں نہیں ملتے ہیں یا پاکستان میں انویسمنٹ نہیں ہو رہی یا دنیا پاکستان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی دنیا دی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو تاثر دے دیا ہے کہ سابق وزیراعظم جو ہے پاکستان کا اس کو ہم دہشت گنتی کے مقدمے میں منافذ کر دیتے ہیں سابق وزیروں کو سینیٹرز کو ننگا کر کے ہم مارتے ہیں اور پھر عدالتیں جو ہے وہ اتنی بے بس ہیں کہ آج ہائی کوٹ نے طلب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پابند تھے کہ وہ دیکھیں آئیں چھ بجے انہوں نے پیش کریں دیکن انہوں نے بہانہ بنا کے اکا جی مجھے تو پتہ نہیں چل سکا میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ کو چاہیے تھا کہ ان کی اس وضاحت کو بلکل تصدیم نہ کرتے اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں پابند کرتے کہ وہ پیش کریں انہیں عدالت پر جو ان کا حکم تھا اس پر پابندی کرواتے یہ پابندی نہ کروا کے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ جناب ان کے وہ دیم ایکسکیوز جو کہ اب اس طرح کی جو انہوں نے دگائی یہ فورسز آئی جی جس طرح کا انہوں نے دگایا ہے یا جس طرح کے وہ آفیسرز دگا رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو بلکل ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی کانون شنون جو ہے یا عدالتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم بلکل اس طرح مزاق کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے